بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس عدیث کی پہلی کلاس کرنے شروع آج ہم پڑھیں گے کتاب صحیح البخاری سے پاکستان میں ویسے پاکستان اور انڈیا ایسے ملک ہیں جہاں پہ بہت زیادہ یہ فرقہ پرستی پائی جاتی ہے لیکن صحیح بخاری کا شمار ان کتابوں میں ہوتا ہے جس پہ تمام فرقوں کا اتفاق ہے تو قرآن کے بعد سب سے افضل تینی جو کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری اور الحمدللہ پاکستان جنہیں بھی فرقے پائی جاتے ہیں اور جنہیں بھی تمام پائی جاتے ہیں ان کا اس پہ اتفاق ہے تو اس لئے میں نے یہ کتاب چوس کی ہے اس میں پڑھنے کے لئے بھی اس کے علاوہ ہم مزید عدیث کی کتابیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو آج ہم یہ کتاب انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں اب بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس کتاب کا پیج نمبر 3 شروع کر رہے ہیں یہاں پہ صحیح بخاری تو پہلے میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ کتاب عدوی میں پڑھاؤں لیکن میں سوچا بھی آپ عدوی کے پہلے لیول پہ عدوی سیکھ نہیں ہیں آپ ساری تو آپ کے لئے پھر چھوٹے حدیثیں تو آپ لوگ کر لیں گی لیکن جو تو اسی بڑی حدیث ہوتی ہیں ان میں آپ کو مشکل ہوگی تھوڑی ہو تو اس لئے پھر میں نے آپ کو ساتھ ہی یہ ترجمہ بھی ڈال لیا تھا کہ جہاں مسئلہ ہو آپ کو وہاں سے آپ دے سکیں تو یہ جیسے کہ آپ جانتی ہیں اسلام میں قرآن کے بعد جو سب سے افضل ترین کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری تو اس کو انہوں نے شروع کی ہے کتاب بیدہ الوحی سے کتاب کو ہم عدو میں بھی کتاب بھی کہتے ہیں بیدہ کا مطلب ہے شروع ہونا یعنی جو وحی کا شروع ہے اس سے انہوں نے شروع کی ہے تو صحیح بخاری میں جو چپٹرز کے جو ایک خاص کٹیگری کے جو چپٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کتاب ایک خاص کٹیگری کے جو چپٹرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کتاب اس میں اس چپٹر میں جنہی بھی حدیث ہیں جنہی بھی باب ہیں وہ سب کے سب اس وحی کے لئے ریڈ ہوں گے اب آتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے کالا کالا کا مطلب ہے کہا یہ آپ لوگ اور سے سنیں ابھی آپ لوگوں سے میں نے یہ سب کچھ پڑھوانا ہے اچھا کالا کہا الشیخ آگین کا نام لکھا ہے پورا تو کالا کا مطلب ہے کہا الشیخ امام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ البخاری یہ پورا ان کا نام ہے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تو قیفہ کا مطلب ہے کیسے تو یہ آپ لوگوں سے انشاءال میں پڑھوں گا سارا کچھ عربی میں پڑھوں گا ترجمہ اس لئے یہاں پہ لکھا ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو مشکل ہو وہاں سے آپ دے سکیں لیکن آپ نے اس کو بغیر دیکھے پڑھنا ہے ترجمہ کو آگے وَقَوْلُوا وَا کا مطلب ہے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتی ہیں وَا پڑھ چکی ہیں وَقَوْلُوا وَقَوْلُوا اللہ جللہ اللہ تعالیٰ کے اس کول کا مطلب ذکروہو اس کو یاد کرو ذکر کا مطلب ہے یاد کرو ذکروہو اس کو یاد کرو تو یہ فائزہ اور جنت آپ نے کل پڑھا تھا ہا دمہو کا استعمال عربی کلاس میں تو ذکروہو اس کا کول اللہ تعالیٰ کی اس کول کو یاد کرو اِنَّا اِنَّا کا مطلب ہے بے شک بلا شعبہ اِنَّا کا مطلب ہے بلا شعبہ بے شک اَوْحَيْنَا اب یہ جو اَوْحَيْنَا یہ دو لفظوں پر مجتمل ہے پہلے لفظ ہے اَوْحَيْا و دوسرے لفظ ہے نَا نون فتح الیف نَا اَوْحَيْنَا اب وہی نازل کی نَا کا مطلب ہے ہم اور اوْحَيْ وَحِيْا نازل ہونا تو ہم نے وہی نازل کی اب اگلا لفظ ہے الائی کا یہ بھی دو لفظوں پر مشتمل ہے پہلا لفظ ہے الائی اور دوسر لفظ ہے کا کا فتہ کا تو یہ کا فتہ کا یہ بھی آپ عربی کلاس میں پڑھ چکی ہیں آپ کی طرف تو الائی کا کی طرف اور کا آپ یعنی کہ آپ کی طرف ہم نے وہی نازل کی اگلا لفظ ہے کاما یہ بھی دو لفظوں پر مشتمل ہے کا کا مطلب ہے جیسا کہ انا اوہینا الائی کا کما ہم نے نازل کی وہی جیسا کہ اوہینا یہ دوبارہ بھی دو لفظوں پر مشتمل ہے اوہی وہی نازل نہ ہم نے جیسا کہ ہم نے وہی نازل کی الہ نوہن نوہ کی طرف ون نبیہینا اور نبیوں کی طرف من جو بعد اردو میں بھی بعد کہتے ہیں اور ہی اس کے بعد یعنی کہ نوہ علیہ السلام اور ان کے بعد جو دوسرے نبی ہیں ان کی طرف ہم نے جیسے وہی نازل کی ویسے آپ کی طرف ہم نے نازل کی یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وہی نازل کیا جیسے نوہ علیہ السلام اور دوسرے جو ان کے بعد انبیہ ہیں ان کی طرف ہم نے وی نازل کی ہے تو یہ آپ اس کو دیکھ لیں اچھی طرح نیکس ٹائم آپ سے میں یہ عربی میں پڑھاؤں گا اور اسی طرح آپ نے لفظ با لفظ ترجمہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے کلاسز نہیں لی پھر آپ کو تو سا مسئلہ ہوگا اس کلاس میں آپ چلیں اس طرح کرنا کہ آپ مجھے صرف اردو میں آپ صرف مجھے اردو میں سنا دینا ٹھیک ہے آپ کے لئے چلیں آسانی ہو جائیں گے تو باقی فائزہ آپ تو اردو کی کلاسز لیتی ہیں مجھ سے تو آپ نے ٹارگٹ یہی کرنا ہے کہ بغیر ترجمہ کو دیکھیں آپ نے مجھے اردو سے پڑھ کر مطلب تانے سارا کچھ حدیث کا اب آگے آتے ہیں حدیث طبر ایک پہلی حدیث ہے یہ پہلی حدیث کا اس کا ڈریکڈ ویس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بڑی اہم حدیث ہے اور اس کو سب سے اہم حدیث کہا جاتا ہے تو ابھی ہم اس کو پڑھیں گے جنی بھی حدیث ہیں ان میں سب سے اہم حدیث اور سالی اسلام کی بنیادی اس حدیث پر رکھی گیا ہے تو ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں حدث نہ حدث نہ دو لفظوں پر مشتمل ہے پہلے لفظ ہے حدث یعنی کہ حدیث کو کہتے ہیں نہ کا مطلب ہے ہم حدث نہ ہم نے سنا یہ جو بات ہے ہم نے سنا یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری نے کہا کہ ہم نے سنا یعنی کہ میں نے سنا اپنے لئے وہ استعمال کرنے کہ ہم نے سنا یہ عربی کا اصول ہے کہ بات میں وزن کرنے کے لئے ہم میں کے بجائے ہم لگاتے ہیں تو امام بخاری نے کہا ہم نے سنا اسے مراد امام بخاری نے سنا الحمید عبداللہ بن زبیری یعنی کہ امام بخاری نے عمید عبداللہ بن زبیر سے سنا یہ ہے ایک بندے کا نام ہے عمید عبداللہ بن زبیر یہ لمبا سرہ نام ہے لیکن ایک بندے کا نام ہے یہ امام مخاری نے ان سے سنا قولہ اس نے کہا یہ ماضی کا ورڈ ہے قولہ اس نے کہا اس سے مراد عمید عبداللہ بن زبین ہے عمید عبداللہ بن زبین نے کہا حدث نہ ہم نے سنا یہ دو لازوں پر مشتمل ہے حدث نہ اور بات میں وزن ڈالنے کے لئے انہوں نے کہا حدث نہ ہم نے سنا سفیان یعنی کہ عمید نے سفیان سے سنا قولہ اب سفیان نے کہا حدث نہ میں نے سنا یحیٰ بن سعید الانساری یعنی کہ ہم نے سنا یحیٰ سے یہ پورا نام ہے یحیٰ بن سعید الانساری قولہ اس نے کہا یعنی کہ اب کس نے کہا یحیٰ نے کہا کہ اخبر نی مجھے خبر دی اخبر کا مطلب ہے خبر نی کا مطلب ہے مجھے اخبر نی مجھے خبر دی محبت بن ابراہیم تیمی مجھے ابراہیم بن تیمی نے خبر دی یعنی یہ بندے نے خبر دی انہوں انہوں سمیعہ کہ اس نے سنا الکما بن وقاص لیسی کہ اس نے وقاص بن لیسی سے سنا تو یہ یہاں پہ حدیث کا حوالہ لکھا ہے تو صحیح بخاری کی اہمیت اسی حوالے کی وجہ سے ہے کیونکہ امام خانی نے ایک ایک بندے کی ایک ایک چیز چیک کی تھی حدیث لکھنے سے پہلے اور اسی وجہ سے اس حدیث کو تمام مقادر میں فکر بانتے ہیں کیونکہ اس کی سیکرٹی بہت سکت ہے اور کسی بندے نے زندگی میں کوئی بھی غلطی کی ہے کوئی جھوٹ بولا ہے تو اس سے امام خانی نے حدیث ایکسیپٹ نہیں کی یہ بہت سخت ان کا اس بارے موقف تھا اور اسی وجہ سے آج سار پوری امت کا ان کی اس کتاب پہ اتفاق ہے یکولو الکما نے کہا یکولو اس نے کہا سمیتو میں نے سنا یہ ماضی کی فیل ہے سمیتو میں نے سنا عمر بن الخطاب میں نے عمر بن الخطاب سے سنا یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا علل ممبری ممبر پر اللہ کا مطلب آپ نے پڑھا ہوئے زویا اللہ کا کیا مطلب ہے پر تو ممبر پر سنا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کولا عمر نے کہا سمیتو میں نے سنا یعنی کہ میں سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یکولو جو فرما رہے تھے انمال اعمالو بن نیہ انمہ بیشک انمہ بیشک الامالو اعمال بن نیہ نیت پر یعنی کہ بیشک جو اعمال کا دارمدار ہے وہ سارا کا سارا نیتوں پر ہے انمہ بیشک بی کا مطلب ہے پر انیہ نیت کو کہتے ہیں یہ نیت کی جمع انیات ہے تو اعمال کا جو دارمدار ہے وہ نیتوں پر ہے اب اس بات کی بنیاد پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں دین کا وہ سب کے ساتھ ہماری نیت ہے اگر صحیح ہوگی تو اس پر ہمیں فائدہ ہوگا ورنہ وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وَإِنَّمَا أُوْرْ بِشَكْ لِكُلِّ عَمْرٍ مَانُوَا لِكُلِّ سَارَيْكَسَارَا عَمْرٍ عَمْرٍ سے مراد بندہ ہے مَانُوَا یعنی کہ انسان جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کی نیت کے مطابق ہی حجر ملے گا تو یہ میں ابھی زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ ابھی آپ کا اٹھ بی کے لیول ون ہے اس لیے میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں گیا تو عمال کا دارمدار سارا کا سارا نیتوں پر ہے اور عمری اور جو بندہ بھی کچھ عمل کرے گا اس کا دارمدار اس کی نیت پر ہے فَمَنْ كَانَ فَا کا مطلب ہے سو پس من جس نے کانت ماضی کے لیے ہے ہجرہ تو ہو دو لفظوں پر مشتمل ہے پہلا لفظ ہے ہجرت اور دوسرا ہے ہو اس کی ہو کا آپ نے مطلب پڑھا تھا اس کی تو جس کی ہجرت الہ دنیا یسیبوہا الہ دنیا دنیا کی طرف حاصل کرنے کے لیے یسیبوہا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو جس کی ہجرت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوئی او یا جس کی امرعاتین اور جس کی امرعات کہتے ہیں عورت کو ین کی ہوہا جو یا ہے بندے کی طرف استعمال ہوئے اور ہا علیفہ اس عورت کی طرف جس کے ساتھ نکاہ کرنے کے لیے ہو گیا ہے تو جس کی ہجرت کسی عورت سے نکاہ کرنے کے لیے ہو فاہجرہ تو ہو الہ ماہ جاری الہی سو اس کی ہجرت فا کا مطلب ہے پس ہجرت ہجرتو کہتے ہیں ہو اس بندے کی ہجرت ایلہ اس کی طرف ماہ جارہ جس کے لیے اس نے ہجرت کی یعنی کہ یہ عمال کا دعلمدار نیتوں پر ہے تو عالم انسان کو بھی ملے گا جس کے لیے اس نے نیت کی اگر کس نے ہجرت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کی تو اس کی ہجرت دنیا کے خاتے میں لکھی جائے گی اور اسی طرح اگر کسی نے عورت سے نکاہ کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت بھی اسی کام کے لیے لکھی جائے گی تو پہلی چیز جو آسان ہے جمین صاحب آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس حدیث کا اردو میں تجمعہ آپ نے کل یاد کرنے ہے ٹھیک ہے جی صاحب اور ساتھ یہ آپ نے جو چیز یاد کرنی ہے وہ ہے اس باپ کا نام یعنی کہ آپ نے حوالہ اس کا یاد کرنے ہے کہ کتاب صحیح بخاری اچھا اب باپ کیسے ہاں تھوڑا سو نیٹ کا مسئل ہے تو آپ نے کہنا ہے کتاب کا نام صحیح بخاری پھر صحیح بخاری کے اندر وحی کا بیان یا بداول وحی بھی کہہ سکتی ہے وحی کا بیان یہ دوسری چیز آپ نے یاد کرنی ہے پہلے باپ یاد کرنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء کیسے ہوئی یہ تین چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے پھر آپ نے یاد کرنی ہے یہ حدیث اردو زبان میں اردو زبان میں یہ آسانس حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا دعلمدار نیتوں پر رہے اور حال عمر کندریجہ اس کی نیت پر ملے گا تو جس کی حجرت دنیا حاصل کرنے کیلئے ہوئی تو اس کی حجرت دنیا کیلئے ہوگی اور جس نے کسی عورت سے شادی کی گرسے کی تو اس کی حجرت انہی مقصد کیلئے ہوگی اور اس ساتھ سامجین لفظوں کا مطلب بتانے ہے ٹھیک ہے اور ابھی یہ ہے کہ آپ کا لیول ون ہے عربی کا اس لئے آپ کو تسیل مشکل ہوگی لیکن کچھ ایک کرنی ہے جنہی زیادہ الفاظ آپ بتا سکے اتنا ٹھیک ہے تو ہم نے کچھ ایک کرنی ہے آپ نے کہ اس کو عربی میں پڑھیں ٹھیک ہے پھر آج کی حدیث ہے وَعَلَيْكُمْ سَلَامَ تو آج کی حدیث ہے ہم نے پس ہی سیکھا کہ ہمارے جو بھی عمل ہے اس کا امنیت پر ہے اگر ہم نماز بھی کسی کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے کسی بندے کو تو پھر ہمارے نماز بھی زیادہ ہو جائے گی اگر ہم کسی کو صدقہ دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے تو وہ بھی ہمارا صدقہ زیادہ ہو جائے گا اس کا میں کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں سیکنڈ کلاس کب لے نہیں آپ نے سیکنڈ کلاس اب جمعے کوئی ہوگی کیونکہ کل اگلے تین دن میں نے جانا ہے یونیورسٹری اس ٹائم پر میں یونیورسٹری میں ہوں گا پھر اس لیے اگلی کلاس جمعے کو ہوگیا نہیں سر آج مطلب آپ نے دو کلاس جل نہیں رہنی تھی وہ گیارہ مجھولی بھی نہیں ہو سکتی کیوں ابھی میں کام سے جا رہا ہوں گئی میری کلاس ہوگی ٹھیک اور کسی نے کو چیز پوچھنی ہے تو پوچھیں